فرسٹ اٹوبر دو ہزار چوبیس دس پچکر پنتالیس منٹ پر تلوی میں ایک دم سائرن بجنا شروع ہوتے ہیں جب لوگن نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سو اسی سے بھی زیادہ ہائپر سونک بلسٹک میزائلز ان کے اوپر سے گزر رہے تھے ایران نے اسرائیل کے اوپر ایک اٹیک کی ہے اسرائیل کا آئرن ڈوم فورنس رسپونس شروع کرتا ہے اور کچھ بومز کو مار گرانے میں کامیاب ہوتا ہے لیکن ایرانی میڈیا کا کہنا ہے نائنٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ میزائلز اس پر اپنے ٹارگٹ پر جا کر ہٹ ہوئے ہیں لوگوں میں بہت پینک پھیل جاتا ہے اور سارے بوم شلڈرز کے طرف دوڑتے ہیں یہ اٹیک ایکچولی میں ایک ریٹیلیشن تھا جس میں ہزبولہ کے لیڈر حسن نصرولہ اور حماس کے لیڈر اسماعیل حانیہ کو کچھ دن پہلے شہید کیا گیا تھا ایران نے جو اسرائیل کو پر اٹیک کی ہے وہ انیکسپیکٹڈ نہیں تھا لیکن ایکچولی میں اس کی جو سکیل تھی اور جو ٹائمنگ سی اس نے سب کو حیران کر دیا جس جگہ سے یہ چلائے گئے تھے وہ بہت ہی ہائیڈیس جگہ تھی جس کا کسی کو پتہ نہیں چل سکا دوسرا یہ اٹیک اسرائیل کے آپریشنز کے رسوانس میں تھا جس میں انہوں نے ایرانی پروکسیز کو ٹارگٹ بنایا جیسے ہی میزائلز آتے ہیں اور ہٹ ہونا شروع ہوتے ہیں اسرائیل کا آئرین ڈوم اور ڈیویڈ سلنگ ایکٹیو ہوتے ہیں اور کچھ میزائلز کو اکمار گرانے میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ایرانی میڈیا کا کلیم ہے کہ 90% سے زیادہ بومز اپنے ٹارگٹ پر جا کے سکسیسولی ہٹ ہوئے ہیں جس سے بہت ڈسٹریکشن ایکسپیکٹ کی جاتی ہے اور بہت زیادہ پینک بڑھتا دیکھا جاتا ہے تیل لیویڈ کا جو ائرپورٹ ہے بین گورین انٹرنیشنل ائرپورٹ اسے مکمل طور پر بند کر دیا جاتا ہے اور ساری فرائٹس کو توسرے ملکوں کی طرف ڈیویڈ کر دیا جاتا ہے میزائل اٹیک سے کچھ گھنٹوں کے بعد نیتن یہو جو کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے وہ ایک انڈرگراؤنڈ بنگر سے خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے جو ہم پر اٹیک کرے گا ہم اس کو پورا جواب دیں گے اسرائیل کی ڈیفنس منسٹر یو آف گرلنڈ نے سارے سویلینز کو ایڈریس کیا ہے کہ پھرحال بوم شلٹرز میں ہی رہیں یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بھی اس اٹیک پر کوئی ایک رسپونس دیا ہے اور امریکہ کی فل سپورٹ آفور کی ہے اسرائیل کے لیے ایران کے لیے یہ اٹیک کے کلیر وارننگ تھی ایرانین پریزیڈنٹ اس اٹیک کو ڈیفنڈ کرتے ہوئے کہا یہ زائنس رجیم اور ان کے الائز کے لیے کلیر وارننگ ہے آئی آر جیسی کمانڈرین چیف حسین سلامی کبھی یہ کہنا تھا کہ اگر اسرائیل نے اس اٹیک کو ریٹیلیٹ کرنے کی ذرا بھی کوشش کی تو ایران اپنی فور ملیٹری پاور کو انلیش کرے گا ایران کی وارننگ باقی کنٹریز کے لیے بھی تھی اور اب خطرہ ہے کہ بہت بڑی جنگ اس علاقے میں شروع ہو سکتی ہے اب ہم بات کریں گے کہ آگے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے تو آگے ایکسپیکٹ یہی کیا جا سکتا ہے پہلا خیال تو یہی ہے کہ اسرائیل ریٹیلیٹ کرے گا اور ایران کے ملیٹری انفرسٹرکچر کو ٹارگٹ کرے گا اور اگر اسرائیل ایران کو ہٹ کرتا ہے تو جیسے ایران کا کہنا ہے کہ وہ اپنے فول ملیٹری پاور کو انلیش کرے گا اور ایک فول سکیل جنگ شروع ہو سکتی ہے اور اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے اور جو ایران کی جو پروکسز ہیں ہزبلا اور ہوتیز وہ بھی ڈائریکٹ انویٹ کر سکتے ہیں اس جنگ میں اس کے علاوہ اگر ایران اور ان کی پروکسز یو ایس بیسیز کیوں اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو امریکہ بھی ڈائریکٹ انویٹ کر سکتا ہے اس جنگ میں اس جنگ سے سٹریٹ آف فورمس کی آئل رکس پہ بھی اثر آ سکتا ہے اور اگر وہ ڈسٹرپٹ ہوتی ہیں تو پوری دنیا میں ایک آئل کرائسیز بھی دیکھا جائے جا سکتا ہے اور یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ ڈپلومیٹک طریقے سے اس سارے معاملے کو ٹھنڈا بھی کیا جا سکتا ہے براڈر مسلم کنٹریز بہت ڈیوائیڈڈ سے نظر آتے ہیں اور آگے جا کے ہمیں پتا چلے گا کہ کون کس کا پوری طرح ساتھ دیتا ہے 1st October 2024 کا یہ دن بھی ہسٹری کے اندر ریکارڈ ہو چکا ہے اور پورا میڈل اسے پلکل جنگ کی لکیر پر کھڑا ہے امیڈیٹ فیچر اب بھی پریڈکٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے آگے جا کے ہی دیکھا جائے گا کہ ایکچولی میں اب ہوتا کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اسرائیل اور بڑی ریٹیلیشن کرے گا اور بہت بڑی جنگ ٹریگر ہو سکتی ہے کیا ایران اپنی تھریٹس کو فالو کرے گا اور دنیا کا کیا ریسپانس ہوگا کمنٹس میں ضرور پتائیے گا جیسے جیسے کوئی لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں بہت بہت شکریہ